اسلام علیکم ویورز کیسے آلے میں ہوں آپ کا دوست محمد رمضان پولائٹ گارڈنگ چینل کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے یہ ہے بھنڈی کے بارے میں آج ہم بھنڈی کے بارے میں کم مل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے بھنڈی چونکہ گرمیوں کی سبزیہ اور گرمیوں میں اس کو جو ہے وہ ہر گھر میں تقریبا پکایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے تو یہ میں نے بھی جو ہے اس کو کافی مقدار میں لگایا ہے تاکہ اپنی گھر کی ضروریات کو پورا کر سکوں تو اسی کے بارے میں آج میں مکم مل ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہ ہمارے بھنڈی کے سیٹ یہ بھیزوی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر زہر لگی ہوتی ہے زہر لگانے کا جو مقصد ہے تاکہ یہ سیٹ جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہیں اور اس کے علاوہ یہ سیٹ جو ہے آپ اپنے شہر کے کسی بھی زلی مارکیٹ سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں ویورز بھنڈی کے جو سیٹ ہیں اس کو آپ مارچ اپرل اور مائی میں لگا سکتے ہیں اس کو آپ جون جولائی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن جون جولائی میں چونکہ زمین میں نمی برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین میں جو نمی ہے وہ برقرار نہیں رہتی اس لیے کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ مارچ اپرل اور مائی میں ہی لگا لیں ویورز بھنڈی کے سیٹ لگانے کے لیے سب سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے اور زمین میں آرگینک یعنی کہ گوبر وغیرہ کی خاد جو ہے وہ مکس کی جاتی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کی کیاریاں بنا دی جاتی ہیں اور کیاریاں بنانے کے بعد جو ہے اس کے اندر سیڈ لگا دیے جاتے ہیں اور ایک سیڈ سے دوسرے سیڈ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ چواہ سے چھ انچ کا ہونا چاہیے جتنے پودے زیادہ قریب ہوں گے اتنی ہی چھوٹی جو ہے وہ بھنڈی آپ کو ملے گی ویورز بھنڈی کے جو سیڈ ہیں کوشش کریں کہ ان کو جو ہے وہ دو دو سیڈ لگائیں ایک جگہ پہ تاکہ اگر ایک جو ہے وہ سیڈ جرمنیٹ نہ بھی ہو تو دوسرا جو ہے وہ جرمنیٹ کر جائے اگر جو ہے وہ دونوں جرمنیٹ کر جائیں تو ایک کو نکال دیں اور ایک کو رہنے دیں اور ویورز زمین کو تقریباً ہاف انچ کھوڑ کے اس کے اندر جو ہے وہ سیڈ لگا دیں اور ایک سیڈ سے دوسرے سیڈ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً چار سے چھ انچ کا ہونا چاہیے اور ویورز یہ تقریباً پانچ سے چھ دن کے بعد جو ہے وہ سپراؤٹ کر جائیں گے اور ان کی جو ہے وہ گروت پراپر سے شروع ہو جائے گی ویورز جب جو ہے وہ بھنڈی کے سیڈ سپراؤٹ کر جائیں تو اس کی بہتر گروت کے لیے جو ہے وہ گوڈی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو تقریباً ہر پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ بھنڈی کے پودے کی جو ہے وہ گوڈی کر دیں اور گوڈی کرنے کے تقریباً ایک دن بعد جو ہے وہ آپ اس کو پانی لگا دیں تاکہ جو ہے وہ یہ بہتر طریقے سے گروت کر سکیں ویور ویسے تو بھنڈی کے پودے پر حشرات کا حملہ بہت کام ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سنڈی وغیرہ جو ہے وہ اس پہ حملہ آور ہو تو روزانہ کی بنیاد پر پودے کو چیک کرتے جائیں اور جو کوئی سنڈی ملے اس کو جو ہے وہ تلف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پودے پر آپ نیم آئل کا سپریے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اچھی جرسیم کش عدویات وغیرہ کا بھی سپریے اس پہ کر سکتے ہیں ویورز بھنڈی کے جو پودے ہوتے ہیں وہ مالویسیا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پہ جو فلاول لگتے ہیں وہ سیلف پولینیٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہے وہ پھول کے اندر فیمیل اور میل آرگنز موجود ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ہوا چلنے یا جو ہے وہ پھول کو تھوڑا سا حرکت دینے سے جو ہے وہ اس کی پولینیشن ہو جاتی ہے اور ویورز بھنڈی کے جو پودے ہیں وہ یہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تقریباً جو ہے وہ پانس سے چھے فٹ جو ہے وہ ہائٹ تاکہ یہ چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں ویورز بھنڈی کے جرمنیٹ ہونے کے چالیس سے پچاس دن کے بعد جو ہے وہ اس پر بھنڈی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھنڈی جو ہے وہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پھر توڑ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ جو ہے وہ بھنڈی کو ہرگیسٹ کرتے جائیں اور پودے پر جو ہے وہ کوئی بھی بھنڈی نہ چھوڑیں اس سے جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ اچھا نہیں ہوتا ویورز بھنڈی کو لگانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں جو پودے کو جو دھوپ ہے وہ میکسیمم مل سکے کیونکہ پودوں کو جتنی زیادہ دھوپ ملے گی یہ اتنا ہی اچھے طریقے سے گروہ کریں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان پر پھال لگے گا اور اس لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پودے کو جو ہے وہ میکسیمم دھوپ مل سکے ویورز ویسے تو بھنڈی کے جو پودے کو جتنا بھی پانی دیں یہ اتنا ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ جون جولائی میں وہ ہے وہ ہر تین دن کے بعد جو ہے وہ پودے کو پانی آپ لگا سکتے ہیں لیکن مارچ اپریل میں جو ہے وہ آپ اس کو ہفتے کے بعد بھی پانی دے سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ آپ اس کو روزانہ بھی اگر پانی دیں گے تو یہ پودہ جو ہے وہ اس سے خراب نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بڑھے گا سو ویور یہ تھی میری بھنڈی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک دیجئے گا اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چیرل کو سبسکرائب کیجئے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو ڈھیر و خوشیہ نصیب فرمائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ